اسلام علیکم اسے زمر اکیل عباسی فرام مومان ڈاٹ کوم گلبرگ ویلاس کے حوالے سے ہمیں بہت سیکیوریز محصول ہو رہی ہیں جس میں کرائن کے طرف سے لوکیشن کے مطالق کا بار بار پوچھا جا رہا ہے تو آج میں موجود ہوں گلبرگ گرین کے اندر جیسا کہ آپ میرے رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہائیوے ایکسپریس پر موجود ہے اور اسی طریقے سے میں لیف سائٹ پر امتیاز میگا مان موجود ہے اور ابھی ہم موف کریں گے گلبرگ ویلاس کے حوالے سے ابھی ہم مین بولیبرگ روڈ میں موجود ہیں گلبرگ گرین کی اور گلبرگ کے ویلاس کے رسطے پر کامزان ہے اور میرے لیف سائٹ پر یہ گلبرگ کا ایکسیکٹیف ولوک ہے اور آپ بالکل سامنے کادیازم بریش بھی دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ ہم کادیازم بریش سے بھی گزر رہے ہیں اور میرے رائٹ سائٹ پر آپ آپ سامامہ سٹار ریزیڈنشیا کا بلوک دیکھ رہے ہیں اور میری لیف سائٹ پر یہ مول آف گلبرگ ہے میرے رائٹ سائٹ پر اور لیف سائٹ پر سارے کمرشنل پروجیکٹس ابھی اویلیبل ہیں اور جیسا کہ سکائے ون اور مختلف پروجیکٹس یہاں پر ابھی آن گراؤنڈ موجود ہیں اور آپ تامیرات کا کام بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے لیف سائٹ بزنس پارک کی لوکیشن ایکزیکٹ ہے اور جو گلبرگ گرین کے انر موجود ہے جیسا کہ گلبرگ کو دو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈینشیا گلبرگ گرین کے اندر سٹارٹنگ میں کمرشنل پروجیکٹس کا جیسا کہ میں نے آپ کو وزٹ کروایا ہے اور میرے پیچھے آپ گلبرگ کے فارم آسس دیکھ رہے ہیں جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے گلبرگ گرین کے اندر ابھی ہم گلبرگ کے مین بولیورڈ پر ہی موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں گلبرگ گرین کی جو مین بولیورڈ ہے اس کے خطام ہوگا اور گلبرگ ریزیڈینشیا سٹارٹ ہوگا گلبرگ گرین کا یہاں پر اختتام ہے اور میرے لیف سائٹ پہ آپ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جہاں سے گلبرگ ریزیڈینشیا کا سٹارٹ ہوتا ہے جیسا کہ ریفا یونیورسٹی کے بیک سائٹ پہ آپ آئی وی کے اپارٹمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ ویلا کو ایکسس کرنے کے لیے دو ایکسسز ہیں اور پہلا ایکسس جو ہے وہ جو ہے آئی بی ٹاورز کے ساتھ سے ایکسس ہے سرویس ٹوڈ کا جو ابھی آپریشنل نہیں ہے مکمل طریقے سے ابھی اس پہ کام جاری ہے اور مین بولیورڈ روڈ سے بھی اس کا جو انٹرس ہے وہ میں آپ کو آگے وقتن وقتن آپ کو اپریٹ کرتا رہا ہوں گا اس راؤنڈ آباؤٹ سے ہم نے لیف ٹرین لیا ہے جو ہمیں مین بولیورڈ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور یہ ایکسس کرتی ہے سپورٹس کمپلیکس کو جہاں پر ہمارے گلبرگ کی ویلاس موجود ہے جیسا کہ ابھی ہم موجود ہیں گلبرگ بلاس کی مین بولیورڈ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین بولیورڈ یہاں تک مکمل ہو چکی ہے اور اس میں آگے تعمیرات کا کام جاری ہے آپ میرے رائٹ سائٹ پہ جو کٹنگ دیکھ رہے ہیں اس کٹنگ کے بالکل بیک سائٹ پہ گلبرگ بلا کے ایکزک لوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزیڈنشل پوائنٹ فیو سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ہم میرے بیک سائٹ پہ وہ تمام طرح تعمیرات دیکھ سکتے ہیں جہاں میں فیملیز ابھی رہ رہے ہیں ابھی ہم موف کر رہے ہیں ڈی مرکس کے طرف جہاں پر آلڈیڈی ویلاس کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے اور فیملیز وہاں پر آباد ہیں اور اس حوالے سے مکمل تفصیلات میں آپ کو وہاں جا کر اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ میرے سامنے گلوڑی کی جو ہے جامعہ مسجد دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم لیفٹ لیں گے اور میں آپ کو وزٹ کراؤں گا جو ویلاس آلڈی کنسٹرکٹڈ ہیں جہاں پر آبادی ہے جہاں پر رہائش ہے اب تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کنسٹرکشن کس لیول کی ہوتی ہے کیا مٹیرل یوز ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ جو ڈیلیور کیا جائے گا ویلا ایکزیک وہ کیا ہوگا یا آپ میرے لیفٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ویلاس ہیں جو سات مرلہ میں بنے ہوئے ہیں دس مرلہ پر بنے ہیں اور مزید بھی میں آپ کو سوال سے تفسرات سے اگاہ کرتا رہا ہوں میں ابھی موجود ہوں ڈی مرکس کے اندر اور میری بیک سائٹ پر آپ آلڈی کنسٹرکٹڈ ویلاس دیکھ رہے ہوں گے اور میرے بالکل سامنے اوپل سکیر کا کمرشل پروجیکٹ بھی ہے اور میں آپ کو اس کا وزیٹ بھی کرواؤں گا اس کے مٹیرل بھی چیک کروائیں گے اور چیک کروائیں گے آپ کو کہ کس قسم کے ویلاس ہم ڈیلیور کرنے چاہ رہے ہیں ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں سات مرلہ ویلا کے اندر اور یہ اس کا کار پورچ ہے ایکزیکٹ اور یہاں سے اگر آپ لیف سائٹ پر دیکھتے ہیں تو لیف سائٹ پر یہ اوپن ایریا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو کار پورٹ سے رائٹ سائٹ بنتی ہے وہاں پر بھی اوپن ایریا موجود ہے اور اس کی بیک سائٹ پر سیم ایریا اوپن ایریا موجود رہے گا ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں اپنے گل بگ کے ویلا کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر یہ ڈرائنگ روم ہے اور مہن میں قام جاری ہے اس میں آپ کو دیکھ سیلنگ کا میٹرل چیک کر سکتے ہیں جو اس میں یوز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھاتا ہوں تی وی لونچ جو اس کا تی وی لونچ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل سامنے ہی اس کا کچن ہے آپ کو ray Angel Gavi جو بھی کام جاری ہے اس میں اور ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں اپنے بیڈروم کے اندر اور جو بیڈروم میں ہے اس کا اب دیکھ سکتے ہیں اس نے کام جاری ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اٹیش بات کے واش روم بھی ہے اس کے واش روم کے اندر یونز ہونے والا مٹریل بھی چیک کر باتا ہوں آپ اس کی استعمال ہونے والی ٹائلز دیکھ سکتے ہیں یہ امپورٹڈ ٹائلز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیک سائیڈ کی سپیس ہے جو کافی بڑا ایریا ہے جو اپن دیا گیا ہے تو ونٹیلیشن کے لیے اور آپ کے لیے فریش ایر کے لیے اور ہم ابھی ایکسس کریں گے فرس فلور کو ہمیں بلکس سامنے ڈرائنگ روم دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپن ایریا ٹائلز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزا لو روف پیس استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہے ٹی وی لانچ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بلکس سامنے ہے کچن جی اس کے بیڈروم ہے لف سائٹ پہ اس کا ایک بیڈروم ہے اور اٹیش واش روم اور یہ دوسرا بیڈروم ہے اب دیکھ سکتے ہیں کچھ آدھا بیڈروم ہیں اور اس کے ساتھ بھی واش روم ہے اٹیش واش روم اور واش روم کے ساتھ یہ آپ سپیس دیکھ رہے ہیں یہ کبٹ کے طور پر استعمال ہوگی جیسے کہ ہم ابھی روف ٹاپ کو ایکسس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ روف ٹاپ کے اوپر ایک الگ سے سپیرٹ سرونٹ روم بھی ہے اور اس کے ساتھ اٹیش واش روم بھی ہے جس کو آپ گھر کی بیک سائیڈ سے بھی ایکسس کر سکتا یہ وہ ویلاز ہیں جو ہم کانسٹریک کر چکے ہیں اور کمیابی کے ساتھ ڈیلیور بھی کر چکے ہیں اور اس کی فینشنگ بھی کچھ ویلاز کے بھی رہتی ہے اور جو ابھی ہم اے ایکزیکٹیف کے اندر ویلاز بنانے جا رہے ہیں اس کے تمام تر ڈائمنشنز اور اس کے تمام تر ریٹس وہ اس سے ایک قدرت مختلف ہیں اور مزید تفصیلات کے لیے ویلاز کے مطالق آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارے دیوے نمبر میں رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے تاون کا بہت شکریہ اللہ حافظ